موسیقی یہ وہی بات ہے کہ جب دیکھ رہے ہیں کہ امران خان میچ جیت رہے ہیں تو وکٹیں اکھارنے ہیں یہ ان کی کوشش ہے پہلے بھی یہ سب کو پتا ہے آپ سب بھی وہاں تھے پہلے بھی یہ ہوا تھا نا انتیس میہ کو فیصلہ آنا تھا اور اس سے پہلے کیا یہاں ہولڑ بازی کی جائے ہی اور یہ کوئی اربیہ بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ وہ ہارے ہوئے اس پہ تو آتے ہی نہیں ہے بگر بگر چلا رہے ہیں کوشش یہی ہے ٹائف رار جیسے کہتے ہیں تو یہ تو کپلیٹ ہار چکے یہ پینک یہ سانی چیتے ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ہفت چکے ہیں اور امران خان انشاءاللہ ایک پر سکروں ہوں گے یہ بار بار کوشش کر لیں بار بار رکھیں اکھاریں پھر بھی امران خان نے جیت رہے ہیں انشاءاللہ 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 سر یہ مقصد کیا ہے میں جو عدالت میں یہ کروائی سے ہٹ کے یہ ساری بیان بادیاں کرنا ہو رہے ہیں تو دات سنانا اس کا مقصد کیا کیا سمجھتے ہیں مقصد یہ ہی ہے جو پشلی بار انہوں نے کیا ہے آو اس پہ اس پہ آو اس پہ تو یہ بہت ہی شرمناک قسم کا گیس ہے اور اس کی اوپر دیکھیں پوری طرح سے پوری قوم میں ایکسپوز ہو چکے اور کھار چکے اس کے بعد دردہ نکل رہے ہیں وہی سرائیڈی جی ہے کہ انہوں نے اپنائی جی کیا آخر میں آکے جو کچھ ہو کووک کریں اور کسی طرح سے کچھ کریں تمہیں ان کی کوشش ہے لیکن انشاءاللہ کل جمعت المبارک اور کل جو ہے وہ پیسلہ آنے ہائی کورٹ کا حکم ہے کہ اس عدالت نے کل تک پیسلہ کرنے جی انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ سب یہاں پہ ہوتے ہیں آپ خود کور کر رہے ہیں آپ دنیا کو اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے یوٹیوب چینل سے آپ سب کو دکھا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پرانا پاکستان نہیں ہے یہ نیا پاکستان ہے عمران خان نے جو لوگوں کے اندر ایک جو پوری نائٹی سکس سے بلکہ اب تک جو حق اور سچ اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا جو عمران خان نے اس قوم کو جس طرح سے یہ تربیت دی ہے اور یہ قوم بچہ بچہ ہر ایک گھر گھر آپ چلے جائیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ سب اویر صرف شہروں میں نہیں گاؤں دہاتوں میں زیادہ لوگ ایک ایک چیز جانتے ہیں اور میں خاص طور پر آپ لوگوں کو بھی کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے حق اور سچ کی اویرمیس میں کافی کام کیا چاہی یہ کیس ہو چاہی باقی منگڑک کیسز جو عمران خان کا بنائیں گے ہیں آپ لوگوں نے بڑا لوگوں کو سچ دکھایا ہے اور لوگوں نے اب آپ میں کہہ چاہوں آپ سب کو چاہیے کہ آپ ایک سروے بھی کریں آپ لوگوں سے پوچھیں عام لوگوں سے پوچھیں کہ وہ اس کیس کے بارے میں یا کسی بھی باقی عمران خان کے پر جو کیسز ہیں ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھتے ہیں ذرا پوچھیں کہ ان کی دانست میں کیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے کہ عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں اور جو اللہ نے انہیں جو صبر اور استقامت دیا ماشاءاللہ مطلب وہ ان کے چیرے کے جب میری ان سے ملاقات ہوئی تھی رمضان میں اور میں نے دیکھا اچھا جب ملاقات ہوتی تھی میں آپ کو بتاؤں میں تو بچپن سے ان کے ساتھ ہوں نا نائنٹی سکس سے تو میں سولہ سال کا تو جب عمران خان نے بنی گالا میں جب ہوتے تھے یا ہمارا جو ماروی گوٹ پہ آفیس تھا یا توبٹ مارکٹ پہ آفیس ہوتا تھا جب عمران خان ہم بیٹھے ہوتے تھے تو میٹنگ ہوتی تھے تو عمران خان چل کے آتے تھے تو وہ ہی انداز ان کا ہم جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان نے اپنا ٹراؤزر شیٹ پہنی ہوئی ہے اور وہ چل کے آ رہے ہیں وہ پوچھیں یہاں جی کون کون آیا ہے وہ یواز سنائی دی جو پہلے ہمیں سنائی دیتی وہ جو بندہ آئے جس سے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم کوئی تس پندرہ لوگ تھے یہ رمضان کی میں بات کر رہا ہوں پندرہ سے اٹھانے لوگ جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے اور وہ چل کے آئے ہیں یقین کیجئے لگ رہا تھا کہ ہم جیل میں قید ہیں اور وہ ہمیں ملنے آئے ہیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جیل میں قید ہیں ہم انہیں وہ جیل میں بھی آزاد ہیں وہ جیل میں آزاد ہیں کیونکہ ان کی سوچ جو ہے وہ قید نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ ریس و شام پیدا کر میرا طریقہ میری نہیں غریبی ہے خودی نبیج غریبی میں مقام پیدا کر عمران خان جو ہے انہوں نے جو ملک کی خود مختاری ہے اور جو پاکستان کا ایک بکار ہے اس کے کسی قسم کا کبھی کون سمجھو تھا نہیں کیا نہ کریں گے انشاءاللہ جی